بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآلکہ وآلکہ سیدی خاتم النبیین محترم دوستو مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم ربوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کہا رہے ہیں وہ ہے کہ قبروں کی کمائی کھانے والا مذہب یعنی کرٹ وہ کون سے لوگ ہیں جو قبروں کو بیچ رہی ہیں قبروں کی کمائی پر پال رہے ہیں ان کی دکان ان کا نظام ان کی کمپنی ان کا ادارہ ان کی جماعت جو چل رہی ہے وہ کس پہ چل رہی ہے کس نظام پہ چل رہی ہے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں وہ ہے جناب قبروں کی تجارت کرتے ہیں وہ کون ہیں وہ کون سے لوگ ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں سکرین کے اوپر ایک حوالہ دکھائیتا ہے پہلے وہ حوالہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر تفسرہ کرتے روحانی قرآن جلد نمبر بیس ہے صفحہ تین سو انیس ہے اور یہ رسالہ ہے مرزا غلام کا رسالہ الوسیت لکھتے ہیں جناب کے دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مضبون ہوگا جو یہ وسیت کرے جو اس کی موت کے بعد دسما حصہ اس کے تمام طرقہ کا حسبہ ہدایت اس سلسلہ کی اشاعت اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا اور ہر ایک صادق کامل کامل الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وسیعت میں سے بھی زیادہ لکھ دے لیکن اس سے کم نہیں ہوگا بات تو ساری آپ آپ کو سمجھا گئی ہوگی سب کچھ ہی سمجھ آ گیا ہوگا یہ حوالہ جب میں نے لگا دیئے تو سب کچھ ہی سمجھ گئے ہوں گے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں جو میرے ذہن میں ہے جو موضوع میں آج لے کے آیا تھا سب کچھ آپ سمجھ گئے حوالہ میں نے لگا دیئے جی یہ ہے جماعت احمدیہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی حقیقی اسلام جماعت احمدیہ اسلام کی بڑی تبلیغ ہم کر رہے ہیں بڑی جناب ہم سچے پکے مسلمان ہمیں ہیں دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں قادیہ انی مرضی یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ان کا جو نظام چل رہا ہے یہ نظام ان کے پیشوا یعنی مردہ غلام قادیہ انی قادیہ ہوا ایک نظام ہے مردہ غلام قادیہ انی وہ پوری زندگی اپنی جیب کی طرف اس کی نظر رہی پہلے تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھو میں نا اب تقویت اسلام کے لئے میں پچاس جلدوں کے اوپر ایک بڑی زخیم کتاب لکھنے لگوں ایسی کتاب ہوگی مرکت الارا کہ پوری دنیا میں اس جیسے کوئی مسائل نہیں ہوگی اور یہ سارے ہندو عیسائی یودی یا جتنے بھی نون مسلم ہیں سارے اسلام قبول کر لیں گے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا بڑی مردہ قادیہ انی میں سبت باغ دکھائے اب یہی باتیں ہیں اگر میں آپ کے سامنے کروں آپ کریں گے واہ 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 شاہ صاحب مفتی صاحب کیا آپ بات ہے واہ 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 ایسی کتاب کے ضرورت ہے دورے حاضر پر ضرورت ہے جس کے انتر عیسائیت جو ہے نا وہ دندلاتی پھر رہی ہے یہودی دندلاتے پھر رہے ہیں اور ہندو جو ہے نا وہ مسلمانوں کا قتلہ میں عام کر رہے ہیں اور جناب جتنے بھی وہ نون مسلم ہیں وہ سارے جو نا مسلمانوں کے اوپر وہ جناب غالب ہیں تو ایسی اگر کو کتاب وہ دندان شکن اور اگلے کو چپ کرا دینے والی اور جناب اس کو سارے اس کے سوالوں کے جواب ہوں اور اسلام کو وہ بلند کر دے تو آپ کہیں گے ہتھو آتھ جی شاہ جی اس کے سارے خرچے میں اٹھاؤں گا آپ کتاب شاہ پیر بس اللہ کا نام لے تو میں کہوں گا جی یہ ایک کروڑ بھی خرچہ آنا ہے پچاس جلدے میں نے لکھنی ہے ایک کروڑ بھی خرچہ آنا ہے تو کوئی مخیر امد کو کہے گا شاہ جی ٹینشن کا کسی اٹھ کی ہے یہ لے کروڑ بھی ہے مجھے تو سواب ملنے نا مجھے تو بڑا سواب ملے گا میں نے جب اتنا پیسہ لگاؤں گا یہ دین کی تقویت کے لئے ہوگی تو یہ اس سے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا تو میرے لئے تو بائیسل سواب ہوگا اور آخرت میں میرے لئے ایک بڑا عجر ہوگا میری جنت مجھے ملے گی میری قبر بسی ہوگی میری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی وہ سارے اس کو سواب ذہن میں آ جائیں گے تو جناب جب ہندووں کا دور تھا جب چاروں طرف ہندو رہ رہے تھے اور مرزا جی اکیلے بیچ میں جناب وہ جب شور اس قسم کے ڈالنیں گے تو میں جی ایسی کتاب لکھنے لگا ہوں جو انہوں ہندووں کو چھپ کروا دے اور ایسی کتاب یہ کر دے گی وہ کر دے گی تو کئی پھر مخیر جاب پڑے انہوں نے کہا جی مرزا جی یہ کتاب کیسے چھپنی ہے کیا ہونے مرزا جی نے وہ جناب پولا جی مو ہلایا ہاں جی کیا جی دو کروڑ پیا خرچہ آ رہے دیتے بڑی مرنگی کتاب ہوئے چھپنی ہے پنجاب جلدہ اتنے ہونیاں نے اتنی لمبی چوڑی یہ کتاب میں نے دکھنی ہے تو پیسے ہی مجھے دعاں سے مگ رہا دو تو میں اس کو چھاپ دے تو دیکھنا پھر کیا بنتا ہے اچھا لوگوں نے دڑا دڑ پیسے جمع کروائے اور دورے حاضر کا وہ کروڑونی عربوں کے اندر روپیہ بنتا ہے اس کا حساب تھا مگر لگایا جائے کتنا لوگوں نے پیسہ جمع کروائے مرزا جی نے جناب اس کا نام رکھا کتاب کا براہین احمدیا یعنی اپنی احمد احمد اپنے آپ کو مرزا کازیہ نہیں کہتا تھا میں احمد ہوں تو براہین احمد کے مطلب اپنی ذات کے بارے میں وہ ایک کتاب لکھی اور وہ چھوٹا سا رسالہ تھا چھوٹا سا رسالہ کوئی دس بارہ صفوں کا رسالہ ہے اور اس کے آپ اگر صفے دیکھیں تو ایک صفے کے اوپر پندرہ بیس الفاظ موٹے 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 اتنے موٹے الفاظ ایک لائن میں چار حرف اور تقریبا وہ چھ سات لائنیں وہ ڈال کے تو اس کے پندرہ بیس صفات لگا کہ لوگ یہ ہے کتاب یہ پہلی جلدہی ہے اس کے اندر یہ تھا صرف اس میں یہ یہ تعروف ہے تعروف ہے جی یہ یہ تعروف میں اس قسم کے کتاب لکھنے لکھوں وہ بڑی ہنکیں ہنکیں ماری مردہ جی نے بڑی بڑی ہنکیں میں ہوں کر دوں گا وہ کر دوں گا جو کچھ اعلان پہلے کیا تھا وہ اس رسالے کے اندر بھی کر دی لوگوں نے کہا جی مردہ جی آپ نے تو پیسہ بھی ہم سے وہ مسئولی کر لی ہے اب وہ یہ کیا پیچ میں ایک چھوٹا تھا اشتہار تم نے چھاپ کے کہہ دیا یہ کتاب ہے مردہ جی نے کیا کترو چوپ کرو تھوڑا جا ساتھ لگو میں بکھو کردہ جی میں بکھو کردہ جی میں بکھ کردہ ہوں گا کردہ کے وہ جہا کچھ مہینوں کے بعد مردہ جی جب وہ ٹانک وائن کا نشہ اترا وہ ٹانک وائن تو بڑے شوک سے پیتے تھے ٹانک وائن تھی سٹرنس وائن تھی پوک وائن تھی بڑی بوتنے ہی آتی تھی ڈالے تو مردہ جی مردہ جی نے وہ کچھ مہینے بعد ایک اور سالہ جناب لو جی آگے دو جی کتاب وہ بھی جناب چند صفحات کے اوپر ایک کتاب قصہ مختصر میں نے اصل میں کس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے جو موضوع لے کے بیٹھوں تو یہ میں ایک تمہید کے طور پر ایک آپ کو لے کے چل رہوں کہ آپ کو طریقہ وائدات بتا رہوں کہ اصل میں معاملات کیا ہے کہانی یہ جناب مرزا جی نے پچیس سال کے اندر کتنے پچیس پچیس سالوں کے اندر پانچ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے براہین نے احرم دیا حصہ ولدون سون چہارم پنجم پچیس سالوں پچیس سالوں کے بعد مرزا گنام کا دیانی کہنے لگا میں نے تمہیں جو کہا تھا نا کہ پچاس کتابیں کن بھا یہ پچاس ہو گئی ہے لوگوں نے جنہوں نے پیسہ دیا ہوا تھا اربون روپیا وہ مرزا کہا دیا انہی کا کریبان پکڑے انہوں نے کہا ہم نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے پچاس جلدوں کا تم نے پیسہ کٹھا کیا ہے یہ تو بہت بڑی ڈکیٹی کر دیا تم نے یہ تو بہت بڑا فراڈ کر دیا تو یہ تم کیا کر رہے ہو تو مرزا جی نے کہا دیا وہ پولے دیا مونالکیندن دیتا ہر چیز پولا جا اور پچاس پنج دے گئے صرف ایک صفر دیتے فرق ہے پچاس اور پانچ میں ایک صفر کئی تو فرق ہے کون سا بڑا فرق ہے تو یہ جو میں نے پانچ لکھیں گے یہ پچاس ہی سمجھو یہ ایک میں نے روخ دکھایا ہے مرزا کاریانی کی زندگی کا یہ وہ روخ ہے کہ مرزا کاریانی کی نظر اپنی جی پہ ہوتی تھی کہ میری جی وہ بری رہے با سر میں خوش آر رہوں یہ دکان تاری تھی نا مرزا کاریانی کی وہ دکان تھی بہت بڑی دکان تھی بزنس تھی تو مرزا غلام کاریانی نے لوگوں کو کتاب کے نام کے اوپر لوٹا اور اس قسم کی لوٹ خصوط کے واقعات بے شمار مرزا کاریانی کی زندگی کے وہ میں اگر یہاں بیان کروں تو یہ ہماری ویڈیو کوئی لگ بگ کوئی پہنچ سات دنوں کی بنے گی تو اتنا ٹائم لے گی میں مختصر کروں گا اب اس کی طرف آتی مرزا کاریانی کہ وہ بھی پیسے ختم ہوگئے پانک وائن پیتے پیتے پوٹ وائن وہ جناب وہ مینگی وہ شرابے تھی مینگی شرابے مینگی شرابے جا پیئیں پیسہ آتا جاتا ہے اب مرزا کاریانی نے بہت رنڈی باز بھی بہت بڑے گھر میں رنڈیا رکھیں ہیرام انڈی میں وہ رہتے تھے اس کے اوپر میں مکمل لیکچر تھے چکہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم میں تائم بات جب تمہاری جو منجی ٹھوک رہی ہے تمہاری اپنی کتاب ہو صحیح تو ہمیں اپنی طرح سے بہت آن لگانے کی درو تیری جناب یہ خالی مرزا جی نے کہا کیا کیا جائے اب ان کو الہام کے نام کے اوپر میں نے پہلے پھکی دی ہوئی ہے چورن دیکھ دیا ہوا ہے ان کے حازمے کا میرے علاج کیا ہوا ہے اب ایک اور الہام کر دو مرزا جی جناب ان کے نشے میں صبح اکتے ہیں آنکھیں ملتے ہو مجھے الہام ہو ہے مجھے کشف ہو ہے میرے خدا یلاش نے مجھے کہا ایک قبر سان ادر ایک بناؤو جو جنت تو ہوگی اس کا نام بہشتی مکبرہ مرزا کہا کہا کہ اس کے اندر دفن ہوگا اس کے لئے وہیں ٹکٹ لگے گی ٹکٹ کٹاؤ اور بہشتی مکبرے کے لئے لائن بناو یہاں پھر جگہ ملے گی ایسے نہیں ملے گی اچھا جی لوگوں نے پوچھا جی کیا کرنا پڑے گا جنت میں آنے کے لئے کہا جی اپنی کمائی کا دس پرسنٹ میں ڈال لو اس سے زیادہ ہی پیسے ڈالنے کم نہیں ڈال لیں کم ڈال لوگ تو جنت میں داخل ممنوع ہے یہاں داخل نہیں ہو سکتے جنت بند ہے تمہارے لئے پھر جنہ میں جاؤ گی مرزا پہلے بھی لگے ہوئے تھے وہ اس کے بھی پیچھے لگے اور مرزا غلام کار یعنی وہ چندے شروع ہو گئے قبروں کے رام کے اوپر یہ تھی وہ قبرستان کی کمائی جس کا ایک روح میں نے دکھا ایک حوالہ حوالے بڑے وہ دیگ میں سے ایک دانہ ہی کارتی ہوتا ہے بات سمجھنے کے کیا قادی مرزا میں عقل نہیں عقل نام شعو کوئی چیز نہیں سوئی سمجھ نہیں کیا تم لوگ امام میں مرزا قادی کو کیا قرآن کے اندر کہیں ہے کیا کسی حدیث میں ہے کہ وہ ایک قبر قبرستان بنائے گا اور اس کے اوپر ٹکٹ لگا دے گا لائنے لگوا دے گا لوگوں کی چندے دے گا دس پرسنٹ لے گا اور لوگوں کو پھر ڈرائے گا کہ جو پیسہ زیادہ دے گا تو وہ اس میں داہل ہوگا جو کام دے گا وہ اس میں داہل نہیں ہو سکتا ہاں جی تو کیا کسی جگہ قرآن ردیس میں کہیں بھی ہے تم لوگوں میں اکل نہیں سوئی نہیں سمجھ نہیں دنیا کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ امام میدی آکھ یہ کریں گے یا حضرت عیسی ابن مریم آکھ یہ کریں کہیں پہ ہے تم تمہارے اندر شعور نہیں ہے کیا تم شعور نہیں رکھتے کیا تم علم نہیں رکھتے تم کیسے بے شعوری والی باتیں کرتے ہو اور کیسے بے شعوروں والے کام کرتے ہو اکل کریں کوئی اکل کو بھی تھوڑا سا فرصت میں ہاتھ لگا لیا کریں پنجابی میں کہتے ہیں مت بات گئی ہے اور کوئی گل نہیں مت بات گئی ہے تم لوگوں کی بس سمجھتے سوئتے نہیں یہ تو ایک موضوع ہے ہمارے پاس ہزاروں موضوعات بات کرنے کے لئے تم لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لئے ہیں اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مجھے دے اجازت دعا گو رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات